بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آزمائشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین تو شروع کرتے ہیں آج کی رسپی آج ہم بنا رہی ہیں مٹن پالاؤ اور ساتھ ہم بہت ہی مزے کا جوابو تو چٹنی تیار کریں گے رائتہ تیار کریں گے اور ساتھ ہم جوابو تیار کریں گے سیلڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم کڑاہی میں شامل کر لیں گے پانی پانی اپنے مٹن کے مطابق اور یہاں آج پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا نقصان ہو گیا کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ ٹوٹتا ہے تو کہتے ہیں جی بلا ٹل گئے تو آج کچھ ایسا ہی ہو گیا سارا کچن بھی گھیلا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پانی ضرورت کے مطابق شامل کر لیں گے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے مٹن لیا میں نے یہاں ون اڈ ہاف کیجی اور گرمی جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے جب تک میری کوکنگ کمپلیٹ ہوگی جب تک میں ریسپی کمپلیٹ کروں گے تب تک یہ ڈرائے ہو چکا ہوگا اس لئے مجھے چواہو یہاں سے شفٹ کرنے کی ایسا ضرورت نہیں پڑے گی اور مٹن میں یہاں شامل کر چکی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق یا آپ چواہو چاولوں کے مطابق بھی یہاں نمک ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں چاولوں کے مطابق نمک ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو مٹن ہے وہ بہت اچھے سے بھک جائے اور اس میں جو وہ نمک کا ہلکا سا ٹیسٹ بھی آ جائے اور زخنے جو ہوگی اس میں جو ہوگا وہ چاولوں کے مطابق نمک بیلس ہو جائے گا انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں نے لی یہاں دو عدد پیاز اور پیاز کو ہم کارٹیں گے سلائسیز میں اور تب تک چواہو مٹن کو ہم رکھ رہے ہیں فیٹ پہ یعنی کہ مٹن جوہو تب تک پک جائے گا لیکن ابھی مجھے چاول بھی دونے ہیں تو چلیں پیاز تو میں یہاں کارٹ چکی ہوں اور ابھی میں چاول بھی دو لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول لیے میں نے یہاں یعنی کہ ڈیڑھ کلو چاول لیے میں نے سپر باسمتی کے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور پنجاب کے بہت مشہور چاول ہیں اور دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں پکنے میں کیسے ہوتے ہیں وہ تو آپ چانتے ہی ہیں اسی کے ساتھ ہم لیں گے ٹماتر اور ٹماتر کو ہم یوں ہی سلائسیز میں کٹ لیں گے ٹماتر آپ یہاں جو ہے تقریباً پانچ سے چھے دت لے لیں میڈیم سائز کے تو یہاں ہم نے لیا ادھرک ادھرک جوابو آپ نے لینا ہے تقریباً ڈیڑھ انچ کے راؤنڈ باؤٹ آپ لے لیں اور اس کو آپ جوابو کرش کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ جوابو اس کو ہم کرش کرنے کے بعد کرش کر لیں گے باقی کیا لسن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو میں کرتی ہوں سائیڈ پہ اور لسن آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ اکتام دیسی فریش کیونکہ ابھی ابھی سیزن آؤٹ ہوا ہے لسن کا اور لسن اکتام فریشی ہے ابھی اور یہاں ہم جوابو گرینڈ کر لیں گے ابھی جلدی سے لسن کو بھی لسن آپ نے یہاں لینا ہے تقریباً چار چمس بڑھ کے جو اس کا پیسٹ ہے اس کے مطابق اتنا ہوگا یہ پیسٹنے کے بعد اور یہاں جلدی سے جوابو ہم آگ کو کریں گے بند اور کیونکہ یہاں ہو چکے ہیں آل موسٹ آٹھ منٹ اس کو پکتے ہوئے اور مزید جو تھوڑا بہت ٹائم ہے وہ ہم اس کو ایسا ایسا اس کی جوابو باپ نکالیں گے اور وہاں جوابو اس کا مزید ٹائم جوابو پورا ہو جائے گا ابھی میں اس کو چولے سے تا دیتی ہوں تاکہ بینا ڈائم ویس کیے میں جوابو پلاو کی ریسپی بھی جلدی سے سٹارٹ کر سکوں کیونکہ مٹن کو ہم پکا چکے ہیں اور یہاں بھی جلدی سے ہم پلاو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں جوابو پتیلہ میں جولے پر لے آئی ہوں اور اسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن 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 یہاں شامل کر رہے ہیں آئل آئل جوابو آپ یہاں پانچ بڑے چمچ جوابو شامل کر لیجے گا یا پانچ ڈوئی کے براپر شامل کر لیجے گا اور یہاں ہمیں چاہیے ٹوماٹر ٹوماٹر بھی ایک دو فریش ہم نے کیجن گارڈن سے ہی توڑے جو کہ آپ کو چاہیے دو عدد میڈیم سائز کے اور اس کو آپ نے یوں سلائسیز میں کٹ لینا ہے سارے دونوں ٹوماٹر کو آپ سلائسیز میں کٹنے کے بعد یوں آپ اس کو چوابو فردر کٹ کر لیں گے اور یہاں ہمیں چاہیے پیاز آئل یہاں گرم ہو چکا ہے جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم پیاز شامل کر دیں گے تاکہ پیاز ساتھ ساتھ فرائے ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ جوابو ہم لوگ کٹنگ بھی کرتے رہے ہیں مطلب کہ ہمارا کام آسان بھی ہو جائے اور شارٹ ٹائم بھی ہو جائے تو ابھی ہم ٹوماٹر کو کچھ یوں کر کے باریک باریک سے کٹ لیں گے یاد رہیے کہ آپ نے اس کا پیسٹ ہارگز تیار نہیں کرنا آپ نے اس کو اسی طرح سے کٹنا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک عدد پیاز اور پیاز کو بھی ہم یوں ہی سلائسز میں کٹنے کے بعد فردہ اس کی جوابو چاپنگ کر لیں گے جو کہ آپ نے چھوڑی یا ٹکوے چھوڑی یا ٹکوے کی مسے ہی کرنی ہے تو یہاں ہم جوابو اس کی بھی ساتھ ساتھ کٹنگ کرتے رہیں گے اور پیاز ابھی فائن نہیں ہوا بلکہ ہو رہا ہے بس تھوڑا سا ٹائم اور ایک سے دو سیکنڈ سمجھ لیں اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیز پتہ دو عدد اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں شامل کر رہے ہیں شروح مچ ثابت پانس ساتھ عدد اور لونگ شامل کر لیجئے گا کاری مچ شامل کر لیجئے گا تقریباً دس دس پیس جوابو آپ اس کے شامل کر لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں دھالچینی کی ایک لکڑی شامل کر دیں گے بڑی الہچی دو عدد شامل کر دیں گے اور ٹماتر شامل کر رہے ہیں ہم یہاں پانس ساتھ عدد تو اسی کے ساتھ ہم اس کو جوابو لائٹ فرائے کریں گے ٹماتر کو اور تھوڑا سا ہم نے یہاں چیفل جوابو بھی شامل کر دیا تو ایک عدد پھول شامل کر لیجئے گا تو راس پائسی جوابو آپ نے ہمیشہ پلاو میں کھڑا جوابو شامل کرنے ہیں مطبقہ سابر شامل کرنے ہیں آپ نے کبھی بھی پسے ہوئے شامل نہیں کرنے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو اسی کے ساتھ ہم یہاں لسن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن شامل کرنے کے بعد ہم یہاں شامل کر رہے ہیں ادرک جو کہ ہم نے ایک دو فریش کوٹی اور ساتھی ساتھ سیرہ جوابو آپ شامل کر لے دو کھانے کے چمچ بھر کے اور اس کو جوابو لائٹ فرائے کریں گے تھرٹی سیکنڈ تک کیونکہ آپ کی پلاو میں اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے ادرک اور لسن کا اور یہاں ہم نے دنیا جوابو اس کو تھوڑا سا ہلکے سے میش کر کے شامل کر دیا تقریباً دو کھانے کے چمچ جوابو آپ یہ شامل کر لیجیگا اور مٹن یہاں بہت اچھے سے جوابو گل چکا ہے ابھی ہم کریں گے کچھ یوں یہ تو کافی باری ہے مٹن کو اس میں سے نکالیں گے اور اس کو جوابو ہم ہلکا سا اس میں شامل کرنے کے بعد فرائے کر لیں گے تو تقریباً آپ نے ایک منٹ تک مٹن کو جوابو فرائے کر لینا ہے اوائل میں اس مسالے میں تاکہ مٹن کے ساتھ جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے سے یوسٹ ہو جائے اور جو مٹن ہے اس میں ایک علاقی مسالے کا ٹیسٹ آئے اور یہاں ہم جلدی سے ایک عدد سبز میں چلیں گے اس کو یوں سلائسیز میں کرنے کے بعد اس کے بھی ہم پردر جوابو یوں ہی چاپنگ کر لیں گے جس طرح سے ہم نے پیاز اور ٹماٹر کی کی اور یہاں ایک منٹ ہو چکا ہے مٹن کو ہم اچھے سے بھون چکے ہیں ابھی ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے شامل کی جو کہ چابنوں کے مطابق ہم نے شامل کی تھی اور یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے لیے وانہ ہالک کے رائس اور جو میں نے اس کٹوری کے مطابق لیے اور یہاں میں نے سرخ میں شامل کر دی تین بڑے چمچ موٹی لال میچ موٹی کٹی جو ہے اور ابھی ہم دہی میں لے چلیں گے اس کو میچی کو میچی کے ساتھ ہم یہاں شامل کر رہے ہیں پیاز جو آپ کیا ہوا دکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ بنائیں گے رہے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ بھی بہت اچھا آنے والا ہے پیاز شامل کر دیا میچی شامل کر دی ساتھ ہی ہم جوا وہ یہاں ٹاماتر بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں اگدم فریش ہیں جو کہ آپ کے کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ دیں گی ساتھ ہی میں نے ایک کھانے کا چمچ لسن جو کہ فریشلی میں نے گرینٹ کیا تھا وہ بھی شامل کر دیا اور اسی کے ساتھ میں نے آلو لیے آلو کو میں نے بوائل کر لیا اور ابھی جو آلو کو صاف سپائی کے بعد ہم اس کو یوں کاٹ لیں گے اور یوں کاٹنے کے بعد ہمیں اس کو جو آوو فردر سمال پیسیز میں لے چلیں گے یعنی کہ فردر سمال پیسیز میں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں ہم کٹنگ کر چکے ہیں ابھی اس کو بھی ہم لے چلیں گے اسی دہی میں اسی رائتے میں جو ہم آج کیار کر رہے ہیں تو یہ کچھ ویجیٹیبلز تھی جو ہمیں شامل کرنی تھی وہ میں شامل کر چکی ہوں پانی یہاں فل چوش میں ہے ابھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن راہیم چاول جو کہ ہم نے بھگو دیے تقریباً آدھا گھنٹہ تو ہوئی کیا ہوگا اس کو بھگوئے ہوئے تو ایٹ لیسٹ آپ نے چاول آدھا گھنٹہ پہلے چاول بھگو دینا ہے چاول میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ چوہو شامل کر رہے ہیں یہاں چاول اگر آپ نے دو گلاس لیے ہیں تو پانی آپ نے تین گلاس شامل کر رہے ہیں اگر آپ سپر باسمتی کے چاول لے رہے ہیں نمبر ایک پہ اور نمبر دو پہ اگر آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اسی کے ساتھ میں نے یہاں نمک شامل کر دیا بسم اللہ الرحمن راہم کھوٹا ہوا سیرہ جو کہ آپ نے آدھی کھانے کی چمچی جوہو شامل کر دینا ہے اور نمک ٹیس کے مطابق بیلس کر لینا آپ نے چاول یہاں دم کے قریب پہنچ چکے ہیں مطلب کہ پانی اس میں سے ٹوٹل ڈرائی ہو چکا ہے چاول جوہو دم کی سٹویشن میں آ چکے ہیں ابھی ہمیں دم لگانا ہے لیکن دم لگانے سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے مجھے آگ کو بند کر لینا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پانی کم پڑ جائے اور چاول رہ سے کچھے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے نہ آپ کے ساتھ نہ میرے ساتھ کیونکہ ریسپی خراب ہونے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نقصان ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی میں ایسا چاہتی ہوں آگ میں یہاں بند کر چکی ہوں اور ابھی جوہو مجھے دھمپے بھی لگانا ہے چاولوں کو اس کے لیے مجھے تھوڑی سا انگریڈنس میں شامل کرنا ہے جو شامل کرنا ہے وہ بھی شامل جلے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں پیشے نظر ہے سب سے پہلے ہم یہاں دو چار جوہو سب سے بھی شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ جوہو ہم یہاں شامل کریں گے تھوڑا سا فوڈ کلر جس سے جوہو اس کی لکور بھی زیادہ اچھی آئے گی اور ٹیسپی انشاءالا تو بہت اچھا ہوگا اس کا تو یہاں میں دم لگا چکی ہوں تقریباً آٹھ منٹ تک اس کا دم چلنے والا تب تک میں چلدی سے سیلڈ کو تیار کر لوں گی سیلڈ کے لیے میں نے لی یہاں ایک گاجر اور گاجر کو آپ نے یوں جوہو سلائسز میں گارنے کے بعد فردت چوپ کر لیں کیونکہ آج پہلاو تو پہلاو کے لیے آپ کو چاہیے بریگ پریگ کٹا ہوا سیلڈ اگر آپ یہاں موٹا سیلڈ رکھ لیں گے تو مزہ بھی نہیں آئے گا اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا آپ کو جو پہلاو کے ساتھ آپ کو سیلڈ کا آنا چاہیے تو یوں آپ جوہو اس کو سرونگ کے ٹائم جوہو پلیٹ کے ساتھ ایک سائٹ پہ جوہو جب رکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا اور کھانے والا جوہو آسانی سے اس کو انجوائی کر سکتا ہے تھوڑی سی میں نے بندگو بھی لے لی اس کو بھی میں نے یوں ہی بارک کر لیا تو ماشاءاللہ سے پلاو جوہو تیار ہو چکا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالی اس کے کھانے والوں کو دیکھنے والوں کو بنانے والوں کو سہت اندرستی دے زندگی دے آمین 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 ٹرے میں نکالتے ہیں سیلٹ سب سے پہلے جس میں میں نے بندگو بھی جوہو میگ میں شامل کر دی اور ابھی جوہو سائٹ کارنر پہ میں اس کے یعنی کہ راؤن جوہو میں نے کھیرہ شامل کر دیا اور ساتھ ہی میں نے یہاں شامل کر دی کھاجر تو پلیٹ ایسی کتنی اچھی لگ رہی ہے ابھی ہم لیں گے ایک ادر لیمن اور لیمن کو ہم برابر چار حصوں میں کار لیں گے جس اس کے جوس نکالنا بہت آسان ہو جائے گا اور کٹنگ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا تو لیمن ہم یہاں پلیٹ میں رکھ رہے ہیں ایک ادر سبز میچ بھی رکھ دی کیونکہ سبز میچ میں ہوتا ہے وٹامنسی وافر مقدار میں تو اگر آپ کی میں وٹامنسی کی کمی ہے تو ضرور سبز میچ کا استعمال کریں تو یہاں ہمارا مجھدہ سا پلاو ہو چکا ہے تو باس ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈیس بھی نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پلاو کیسا بنا تو دکھنے میں آپ کو آئیڈیا ہو رہا گا کہ ایک دم دانا دانا بن چکا ہے ہاں مارے پلاو کا تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی ہماری رسپی ہمیں لائف ایٹیسی کھانے پر ضرور سبسکرائب کر لیج گا جہاں ہم فیملی ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں ہم نے فائنلی جوابوں ڈش میں نکال لیا یہی تھے آج کی ہماری سپیشل رسپی ہمیں جہاں دیجئے اپنا خیار رکھی گا اپنے گرولوں کا خیار رکھی گا اردگید کے لوگوں کا خیار رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈے ساری دعاوں کے ساتھ اور آج کی سپیشل مٹن پلاو کے ساتھ ہم بہتے ہیں آپ کو اللہ حافظ